مقبوضہ جمعہ کشمیر میں دونوں سابق کٹ پتلی وزرعالہ کو شکست کا سامنا رہا مہبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ لوگ سبا کی نشستیں نہیں جیت سکیں بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق مقبوضہ وادی کی پانچ میں سے دو نشستیں جمعہ کشمیر ناشنل کانفرنس نے جیتی جبکہ دو نشستیں بی جے پی کے حصے میں آئی میں کشمیر سے ہوں کہاں سے میں کشمیر سے ہوں کشمیر میں تو رولا جماعتیاں بودی جس اپنے دیش میں رہتے ہوئے میں پتہ ہی نہیں ہم کس دیش کے ساتھ رہ رہے ہیں اور باہر کا ہمیں بول رہا ہے کشمیر ہمارا ہے اگر ہمیں آزاد کرنے والا ہے تو وہ نرندر موڈی ہے دس سالوں میں میری بات سنیے ان سے کیا سن رہے ہو میں دلی کی جنتہ کو بولنا چاہتا ہوں دلی کی جنتہ سن لو جس راہو نے جس کانگریس سرکال نے چالیس سال وہاں پہ پیلا جنڈہ کھڑا کر کے رکھا تھا کیا وہ چالیس سال میں نہیں اتار پاتا پاکستان کا ترنگا اگر اتار ہے دس سالوں میں کر کے دکھا ہے وہ نرندر موڈی نے کر کے دکھایا جمہو اور کشمیر کی اور جمہو اور کشمیر میں جو ہوا وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ دونوں ہاڑ گئے میں کئی بار کہتا تھا اپنے پروگرام میں اور ایک بار نہیں میں نے پچانسوں بار اپنے پروگرام میں بولا ہے آج میں پروو ہو گیا سچا آپ میرے پرانے پروگرام دیکھ لی جو جو میں نے ریکارڈ کرے ہیں میں بار بار کہتا ہوں ان دونوں کو کوئی پسند نہیں کرتا اگر ہمیں آزاد کیا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پھارتی نے کشمیر سے آزاد کیا ہے ہمیں دیش کے ترنگا اٹھانے میں در لگتا تھا ہمیں اپنے دیش میں رہنے کا کوئی شوک نہیں تھا آپ کیا بیچتے ہیں انہیں dead bodies نرندرہ موڈی کہتا ہے کہ ان کو اپنے دو وقت کی روٹی کھانے لیں جیسے وہ کھا رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ہے mind اب پاکستان اور کیا سوچ رہا ہے پاکستان یہ سوچ رہا ہے جی کہ نرندرہ موڈی جو منفیسٹو میں لکھتا ہے اس کو implement کرتا ہے اس نے رام منتر کا لکھا تھا اس نے کر دی اس نے 370 کا لکھا تھا اس نے کر دی چیزیں اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے دور سے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی اندر خوف آ گیا درندرہ موڈی ہے یہ ہے ہن دوستو دوستو دوہجار چوبیس کا شناو یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے لوکل جو لوگ ہیں وہ اپنے چھیتر کو لے کے اپنے علاقے کو لے کے کتنا سجگ ہیں کتنا جاگروک ہیں اور کتنی پہچان رہتے ہیں کئی پولٹیکل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں بیجے پی نے گلت پرتیاسی کھڑے کیے اس وجہ سے لوگوں نے ان کو نکار دیا اور جمہو کسمیر میں دوستو جو آگ لگا رہے تھے کچھ نیتا جو دیش کو تیوڑنے کی بات کر رہے تھے جمہو کسمیر کو تیوڑنے کی بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے تیم سو ستر کے لیے جان دے دیں گے محبوبہ مکتی اور فاروق عبداللہ دونوں کو فارق کر دیا جمہو کسمیر کی جنتہ نے جی ہاں دوستو دونوں لوگ سباہ کا چناؤ ہار گئے اپنے علاقے سے محبوبہ مکتی اور فاروق عبداللہ جنتہ نے ان کو سیرے سے نکار دیا جنتہ بار بار کہہ لیے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کسمیر میں بہت اسٹیبلیٹی ہے بہت گروہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ تین سو ستر کبھی نہ آئے ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دیکھیں ریڈکلائز ہوتے دیکھیں ہم وہ دور نہیں چاہتے جس میں مکتی اور فاروق عبداللہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں سیرے سے نکار دیا جمہو کسمیر کی جنتہ بہت اچھا لگا ہے یہ دیکھ کے جناب نرندر موڈی جی کے اس ہیڈ پر آج ہم یہاں ان کو دل کی جہرائی سے بارک بات دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات جو کشمیر کے لوگوں نے بحیصہ کیا کہ دو خاندالوں کو مکتی اور عبداللہ کو انہوں نے ہرا کر یہ جتے دیا کہ آپ خاندال جی راج یہاں چلنے والا نہیں ہے ان دونوں کو کشمیر میں کوئی پسند نہیں عمر عبداللہ پھر بھی ٹھیک ہے عمر عبداللہ پھر بھی ڈیسنٹ ہے عمر عبداللہ کے جو والد صاحب ہیں وہ تو خدا ہی بچائے ان سے عمر عبداللہ پھر تھوڑا سا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پلکل تھوڑا سا ان لوگوں نے کیا کرا یہ جاننے کی ضرورت ہے دوستوں اور کیونکہ ہم چناؤ کی بات کر رہے ہیں لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا یہ تو سب سے زیادہ تین سو ستر پہتے سے کے خلاف بولتے تھے ان دا سینس کہ آپ نے کیوں ہٹا دیا واپس لاؤ کیوں ہٹا دیا واپس لاؤ کھل کے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جبکہ چناؤ کون ہارا ہے عمر عبداللہ لیکن میں بات کر رہا ہوں فاروق عبداللہ کی اس وقت یہ سب سے زیادہ کہتے تھے پاکستان کے ساتھ بات کرو کس نے بولا کہ ترنگے کو اٹھانے والا کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا کشمیر میں کس نے بولا کہ باروت کے ڈھیر پہ بھارت بیٹا ہے اور اگر تین سو ستر پہتے سے ہٹ گیا تو اس میں چنگاری لگے گی پورے بھارت میں کھونی کون ہو جائے گا آگ ہو جائے گی کس نے بولا ان دونوں نے بولا میں نے کئی بار یہ بھی بولا ہے کہ بینہ سیکیورٹی کے بینہ سرکشا کے یہ سرنگر میں اپنے گھر سے باہر نکل کے دکھا دیں میں بھائی صاحب موچھیں اگاؤں گا اور آپ کے سامنے کاٹ دوں گا پہلے اگاؤں گا پھر کاٹ دوں گا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ دیکھئے میں کاش تھوڑی سی آپ کو کانٹروورشل بات بول دیتا ہوں آج کشمیر کو لے کے نا کئی سمیں سے ہماری کشمیر کی اوپر بات نہیں ہوئی ہے اور جو پاکستانی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اور دوستوں ٹیررزم کے دو بینیفیشریز میں آپ کو بتا دوں محبوبہ مفتی کا پریوار اور فاروق عبداللہ کا پریوار میں پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں پریواروں نے پیسہ کم آیا میں یہ نہیں بول رہا میں یہ نہیں بول رہا بلکل نہیں بول رہا یہ کیسے بینیفیشریز ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے ٹیررزم کا استعمال کر کے سینٹرل گورنمنٹ کو ڈھرا کے رکھا تھا اور یہ جو ہاریں ہیں کل یہ اس کے پیچھے بھی قارن ہے سب کی ہار اور سب کے جیت کے بیچ میں قارن ہے ان کی ہار کا سب سے بڑا قارن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ لوگ سمجھتے تھے بےقوف ہیں ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ بےقوف ہیں وہ تو معصوم ہیں ان کو نہیں پتا ہم بس ہمیں اپنے باپ دادا کی دہائی دینی ہے ہمیں شیر کشمیر کی بات کرنی ہے ہمیں شیخ عبداللہ کی بات کرنی ہے یہ کہتے ہیں ہمیں وہ مفتی صاحب کی بات کرنی ہے جو انڈیا کے ہوم منسٹر تھے اور چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں کشمیر ہمیں تو یہ سٹوریاں سنانے ہیں لوگوں کو اب لوگ بے کوف تو ہیں نہیں بھئیہ کشمیر کے اور کشمیریز آر میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیریوں کے بارے میں ایک بات کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ لوگ شرینگر جاتے ہیں شرینگر کشمیر وشمیر کچھ نہیں ہے کشمیر is beyond شرینگر شرینگر is just a colder version of ڈیلی جس کو بھی غلط فہمی ہے نا کہ شرینگر actually کشمیریت کشمیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے شرینگر is a highly commercial place highly commercial place اور مجھے تو ویسے ہی نہیں پسند ہے شرینگر میں تو مجبوری میں جاتا ہوں اب نرہندرہ موڈی کہتا ہے کہ ان کو اپنے دو وقت کی روٹی کھانے لیں جیسے وہ کھا رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ہے mind اب پاکستان اور کیا سوچ رہا ہے پاکستان یہ سوچ رہا ہے جی کہ نرہندرہ موڈی جو منفیسٹو میں لکھتا ہے اس کو implement کرتا ہے اس نے رام مندر کا لکھا تھا اس نے کر دی اور اس نے 370 کا لکھا تھا اس نے کر دی اس نے کر دی چیزیں اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو ایسے لگ رہا کہ جیسے پاکستان کی اندر خوف آ گیا نرہندرہ موڈی آ گیا حالانکہ خوف والی بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں آپ کونسا dependent ہیں انڈیا کے اوپر ہاں تھوڑی سی میڈیسنز وغیرہ کے لئے dependent ہیں اور کیا چیزیں چاہیے ملو آپ کا کونس کیا کچھ آتا وہاں سے ملو it's going to be another 5 years just the same 10 years more that's it تو ہم نے یہ 10 سال اور گزار لیں گے تو پچھلے کونسا 75 سال 65 سال میں جو ہے وہ بڑا شیر و شکر تھے انڈیا کے ساتھ question یہ نہیں ہے کہ آپ نے انڈیا کا behavior change نہیں کرنا through third actor آپ نے اپنا behavior change کرنا ہے as a first actor ٹھیک ہے جی پاکستان کے بارے میں وہ انہوں نے tough line لیے تو لینے دیں so what آپ بھی لیں اب کس نے روکا ہے آپ نے لے لے کے دیکھ لی ہے نا کیا ہوتا ہے آپ نے tough line لے لے کے دیکھ لی ہے کیا ہوتا ہے بھائی دیکھیں میری بات سنیں مجاہدین تیار کرنا ایک اور چیز ہے مجاہدین کے ساتھ ساتھ کاروار کرنا دوسری چیز ہے آپ نے صرف مجاہدین تیار کی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کاروار کرنا کیسے آپ کے وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ جو پیپر ورک تیار کرنا ہوتا ہے to convince the Saudis and Emiratis to come in Pakistan وہ آپ کو آتے ہی نہیں ہیں آپ کے منسٹر on TV کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو state machinery ہے اس کے پاس capacity نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ آ کے ہمارے لیے پیپر ورک تیار کریں تاکہ ہم دوسرے ملکوں کو کہیں کہ یہاں پہ بزنس کیا جائے ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہماری انویسٹمنٹس ہی نہیں ہو رہا ہے جو انویسٹمنٹ تھیں ہم تو اسے لڑ رہے ہیں سو ہم نے زیادہ فوکس کر دیا ان چیزوں پر اب ہمارا سائز بڑا ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو ان پاکستانیوں کی تو جلتی رہے گی ٹھیک ہے پندرہ سال نرین موڈی جی کا رہنا یہ مجاگ بات نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو نبے بانوے سیٹے جو NDA کی آئی ہیں وہ بے سک ہمیں آج کم لگ رہی ہیں لیکن دوستو اگر آپ دیکھو نا دوہزار چودہ سے پہلے اتنی سیٹے بہت زیادہ مانی جاتی اتنی سیٹے دوہزار چودہ سے پہلے آ جاتی تھی تو دھوڑ نگاڑے بچ جاتے تیارے رہی ہیں تو جیت وینکر ہو گئے کیونکہ نرین موڈی جی کی لیگیسی کچھ ایسی رہی ہے کہ بھائی بی جے پی اکی لیے تین سو ساڑھے تین سو کے نیچے آیا تو یہ لگتا ہے کہ ان کا کچھ نتریت و شمتہ کام ہو گیا کوئی بات نہیں پاکستان کو ایسے ہی ڈیل کرنا ہے جیسے ہمارے نرین موڈی جی نے پچھلے دس سالوں میں کیا چائنا کو بھی ویسے ڈیل کرنا ہے foreign policy more or less ویسی ہی رہنی چاہیے جیسے پچھلے دس سالوں میں بھارت کی تھی اور ہوففولی نرین موڈی جی کی نیتیتو میں ویسی ہی رہی بھارت کو جہاں کام کرنا ہے نرین موڈی جی کو جہاں کام کرنا ہے وہ دیش کے ایسے علاقوں میں پوروانچل سائٹ اتر پردیش کا جو پوروانچل علاقہ ہے وہ کافی خفا دیکھا گیا نرین موڈی جی اور ان کی پارٹی سے جیسے جونپور ہو گیا آجمگر ہو گیا اس کے بعد یہ والے جو سٹیٹ سے سلطانپور ہو گیا یہ کافی خفا تھے تو یہاں پہ اٹمینز کی جو بھارت کے گرامین علاقے ہیں وہاں پہ ورک کرنے کی جب سہری چھیتروں میں اچھا بکاس کیا جو ورک کرنا ہے وہ گرامین علاقوں میں کرنا ہے پچھڑے علاقوں میں کرنا ہے اگر وہاں پہ ورک کریں گے روزگار جیسے سمجھے پچھڑے چھیتروں میں روزگار کی سمجھے بڑی ہوتی ہے وہ پلائم کر کے مائیگریٹ کر کے دلی آتے ہیں مومبہی آتے ہیں ریلوے کی فیسلیٹی ان کو چھئی ہے جو یہی ہے ابھی اتر پردیش میں پولیس بھرتی کا ہوا تھا کچھ جو کی پریچھا ہوا تھا رد ہو گیا دوسرے آپ ریلوے کی ستیتی پوری ایکسپوز ہو گئی کچھ ہیتروں میں کام کرنا ہے جنتا نے ایک میجر بیجے پی کو ایک طریقے سے سیٹ بیک دیا کہ ابھی بھی آپ صدر یہ اور یہاں پہ کام کیجئے بہت چیزوں میں بہت اچھا کیا لیکن کچھ چیزوں میں ساتھ اتنا گروت نہیں ہوا جتنا ایکسپیکٹڈ وہاں پہ کور کرے گی بیجے بھی ڈیفینٹلی اگلی بار جتنا پوچھائیں گے وہ جل دائے گا ٹھیک ہے اس بار بھی کم نہیں ہے باقی آپ لوگ جلے رہ سے ویڈیوز کے لئے تب تک کلیے دھانے والے جہاں موسیقی